السلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو زلفکار علی ببر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے الطاف حسین صاحب نے اپنے اس بیان کی وضاحت کی ہے کہ وہ دورانے گفتگو دورانے پریس کانفرنس دورانے خطاب گانے کیوں گاتے ہیں لطیفے کیوں پڑھتے ہیں اور باتوں کو لمبا کیوں کرتے ہیں کھینچتے کیوں ہیں مزاق مستی کیوں کرتے ہیں اور جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں اور ایک دم وہ پلم شولہ اور پلم شبنم کیوں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے بائیس اگست کے بعد بھی الطاف حسین صاحب کو ڈیفائن کیا تھا وہ لوگ جو چھوڑ کر گئے جس میں ندیم نصرت صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی سنجیدگی پر وہ بات نہیں کرتے اور سنجیدہ لوگ اس وجہ سے ایم کی ایم سے دور ہوتے ہیں اور ہمیں مشکلات ہوتی ہے ڈیفائن کرنے میں الطاف حسین کے اس رویے کی وجہ سے تو اس پر الطاف حسین صاحب نے بڑا واضح اور دو ٹوک قسم کا جواب دیا ہے کیا بات کی ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کیسا وہ کیوں کرتے ہیں اور وہ کس وجہ سے کرتے ہیں اور وہ اس سے سیٹیسفائی ہیں یا نہیں کیا بات ہے آپ سے تفصیل سے بات کر رہا ہوں آپ سے گزارش یہ کہ چینل کو اور لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا تھا پروگرام اچھا نیچے ڈسکرپشن میں لنک آپ کو کچھ نظر آ رہے ہیں تو کائنلی انہیں بھی آپ فالو کر لیں تاکہ آپ تک بروقت آسانی کے ساتھ خبریں پہنچتی رہیں بلا کسی تاتل کے بہت شکریہ دیکھیں الطاف حسین صاحب کا یقینی طور پر جو بھی اسٹائل ہے جو بھی انداز ہے یا جو بھی ان کا ایک کہتے ہیں کہ ایک رومانس ہے وہ باقی لیڈران سے باقی لوگوں سے یقیناً ڈیفرنٹ ہے اور بلکل یقصہ مختلف ہے جو ان کے مخالفین ہیں وہ تو بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں لیکن جو ان کے حامی ہیں وہ مختلف انداز میں ڈیفائن کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں لیکن اب اس پر انہوں نے خود نے وضاعت یہ دیئے کہ ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے کوئی نارمل وے میں بات کرتا ہے کوئی انسان بہت جوشیلہ ہو کے جذباتی ہو کر بات کرتا ہے کوئی آہستہ آواز میں بات کرتا ہے تو کوئی لاؤڈلی بات کرتا ہے کوئی اپنے فیس ایکسپریشن دیتا ہے کوئی فلیڈ بات کرتا ہے تو کوئی میری طرح ہاتھ ہلا کر بات کرتا ہے اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کا ہر کسی کا الگ انداز ہوتا ہے الگ طریقہ کار ہوتا ہے اسی طرح ہر لیڈر کا بھی الگ انداز ہوتا ہے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے اور لوگوں کو میں اپنا سہر پھیلانے کے لیے اور لوگوں کے جو اس کو کہتے ہیں کہ ذہن پر اپنی باتوں کا اثر ڈالنے کے لیے ہر کسی کا ڈیفرنٹ انداز ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قائد عظم محمد علی جنہ کا الگ انداز تھا فاطمہ جنہ مادر ملت کا الگ انداز تھا لیاقت علی خان صاحب کا ڈیفرنٹ اسٹائل تھا ظلفکار علی بھٹو صاحب کا الگ اسٹائل تھا محترمہ بنظر بھٹو کا اور الگ تھا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف میں بھی کافی فرق ہے مریم نواز اور حمزہ شہباز میں فرق ہے عاصف علی زرداری اور بلاول بھٹو میں بھی فرق ہے حافظ نعیم صاحب میں کا اور قاضی حسین احمد صاحب میں بھی فرق ہے فضل الرحمن صاحب میں بھی فرق ہے تو سب کا آفاق احمد صاحب کا الگ انداز ہے مصطفیٰ کمل صاحب کا الگ انداز ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سب کا الگ ہوتا ہے سب کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ میری پازیٹیو نیچر ہے اور میں بڑا مضبط ہر چیز کو لیتا ہوں اور میں بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتا ہوں خواتین کے ساتھ خواتین والی باتیں کرتا ہوں اور میچور لوگوں کے ساتھ میچورٹی والی باتیں کرتا ہوں سنجیدہ لوگوں کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ بات کرتا ہوں بزرگوں کے ساتھ ان کے حساب سے بات کرتا ہوں تو مجھے اس چیز کا شعور ہے مجھے اس چیز کا علام ہے مجھے ادراک ہے اور میں یہ سب چیز سو سمجھ کے کرتا ہوں میں پاگل نہیں ہوں میں بے وکوف نہیں ہوں یہ جو کچھ بھی کرتا ہوں میں دانستہ طور پر کرتا ہوں اور اس کو بہتر سمجھتا ہوں اس میں کوئی مزاہکہ نہیں ہے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہوتی کوئی غیر ایسی بات نہیں ہوتی کہ جو نہ کہی جائے یا ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے اگر یہ انداز اچھا میرا نہیں ہوتا تو آج لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ میرے پیچھے ہیں میری فالوونگ میں ہیں مجھے اچھا سمجھتے ہیں اور مجھے پسند کرتے ہیں وہ اسی انداز کے بنیاد پر میرے ساتھ آئے ہیں اور وہ جتنے بھی لوگ مجھے پسند کرتے ہیں وہ سب میرے اس انداز سے اس گفتگو سے وہ واقف ہیں اس کی واقفیت کے باوجود نسل در نسل اب تو کیونکہ پچاس سال ہو گئے جدو جہد کرتے ہوئے نسل در نسل ایک نسل گزر چکی ایک جرنیشن گزر چکی اور سیکنڈ جرنیشن جوان ہو چکی ہے تو وہ کنٹینیو فالو جو کر رہے ہیں پورے کے پورے خاندان پوری کی پوری فیملیز پورے کے پورے محلے پورے کے پورے علاقے پورے کے پوری برادریز جو فالو کر رہی ہیں تو ان کو یہ انداز بھاتا ہے میری بات سمجھ میں آتی ہے اسی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں سٹارٹنگ میں تو صرف ایک مقصود طبقہ تھا صرف اردو بولنے والے لوگ تھے اس کے بعد یہ تحریک پھیلی کراچی سے باہر گئی دیگر شہروں تک گئی اور پھر اب پورے سندھ میں پھیلی اور اس کے بعد سندھ کے جو سندھی بولنے والے سندھی ہیں وہ بھی الطاف حسین صاحب کو پسند کرنے لگے جو بلوچستان کے قوم پرست ہیں وہ بھی الطاف حسین صاحب کو لائک کرنے لگے اور پنجاب میں بھی اب تو جو ریولیشن آیا عمران خان صاحب کے بات خاص طور پر جب پنجاب کے لوگوں کو کافی چیز کا اندازہ ہوا کہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوتی ہیں چھوٹی قوموں کے ساتھ کس طرح نائنصافیاں ہوتی ہیں تو پنجاب کے بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو حقیقت پسند ہے جو حقائق پر یقین رکھتا ہے تو وہ لوگ بھی الطاف حسین صاحب کو فالو کرنے لگے اور ان کی باتوں کو ان کی ایڈیولوجی کو پسند کرنے لگے اور ان سے بھی ان کا بات کرنے کا ان کا محبت کرنے کا ان کا پیغام دینے کا انداز بلکول ویسا ہی رہا خیبر پکتونکھا کے لوگوں کے لئے بھی انہوں نے آواز اٹھائی تو اسی انداز میں آواز اٹھائی جب انٹرنیشنل فورمز پہ بھی وہ بات کرے کسی سفارتکاروں سے کسی دوسرے ملک کے وزیروں سے کسی آلہ عودداروں سے تب بھی انہوں نے اسی طرح بات کی عدالتوں میں بھی وہ فیس ہوئے تھا اور پاکستان کے تھانوں میں بھی پیش ہوئے اور انگلینڈ کے تھانوں میں کوٹ کچھریوں کے بھی انہوں نے چکر لگائے انہوں نے جلا ہوتنی بھی جہلی ہو اور انہوں نے بہت ساری چیزیں کی تو وہ سب چیز اسی انداز میں کی پاکستان کے بھی وزیر آزم اور صدر اور دیگر طاقتور لوگ ان کے پاس جب آتے رہے تو وہ اسی انداز میں ڈیل کرتے رہے صوبائی حکومتیں تو ان کی چھٹکی کے اشارے پر بنتی اور گرتی رہی بلکہ وفا کی حکومتیں بھی ان کی بیساکیوں کے بغیر نہیں چلی جو ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ دو ہزار دو کی حکومت ہو یا دو ہزار آٹھ کی حکومت ہو اور ان کی بیساکیوں کے بغیر کوئی حکومت چلنے کے قابل نہیں تھی ہر حکومت کو ان کی ضرورت پڑتی تھی اور ضرورت پڑتی رہی شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو سائیڈ لائن لگایا گیا ان کو تھوڑے لائن لگایا گیا اور ان کے ساتھ یہ سارے معاملات کیے گئے ان کے ساتھ نائنصافی جو کی گئی ان کی تقریر تحریر اور تصویر پر جو پابندی لگائی گئی یہ چھ مہینے کے لیے عارضی طور پر جو آج تک لاغو ہے عملی طور پر جو زیادتی ہے سراسر وہ شاید انہی باتوں کی وجہ سے کی گئی تو اب یہ سارا کے ساری چیزیں چینج ہونی چاہیے اب یہ میرا خیال ہے کہ وقت گزر گیا پچاس سال اس تحریک کو ہو چکے ہیں الطاف و زندب جیسے بھی ہیں ان کی نیچر جیسی بھی ہے ان کا بولنے کا انتاز جیسا بھی ہے اسی کو لوگ پسند کرتے ہیں اور اب اس عمر کے حصے میں آ کر وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے وہ اپنے آپ کو تبدیل ظاہر ہے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ وہ ایک میچورٹی والی ایج میں آ گئے ہیں بزرگی والی ایج میں آ گئے ہیں ویسے تو ہر کسی کو اللہ تعالی زندگی دیتا ہے کہ کتنی زندگی دینی ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے لیکن ظاہر ہے ہم تو خیر کسی بھی انسان کے لیے میں آپ سب لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں مجھے بھی لمبی زندگی دے آپ دعا کریں اللہ تعافیٰ صاحب کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ لمبی زندگی دے ہمیشہ تو اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں رہنا نہ میں نے نہ آپ نے نہ کسی اور نے لیکن اب ظاہر ہے عمر کے وہ میچورٹی میں چلے گئے تو اب وہ چیزیں چینج نہیں کر سکتے نہ وہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں ان کو یہ چیز پسند ہے جو ان کو نہ پسند کرتے ہیں اس کی وہ پروہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ سارا لبو لباب ہے اس ساری گفتگو کا آپ اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں آپ کی کیا سوچ ہے آپ کے کیا کمنٹ ہیں ان کا مجھے بھی انتظار رہے گا الطافزین صاحب کو بھی لازمی انتظار اس چیز کا رہے گا تو کمنٹ کھل کے دیجئے گا یہ الطافزین صاحب کے لیے کمنٹ دیجئے گا کہ آپ کے خیال میں آپ ان سارے معاملات کو ان ایشیوز کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے ضرور دیں جو آپ اپنی رائے سمجھتے ہیں کھل کر اس کا اظہار کیجئے گا اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گنٹی کا بٹن بھی دبا دیں مجھے فی الوقت دیجئے کا اجازت اللہ حافظ